اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ سے پھلے کر آئیوں لبی شری کی ریسپی جو ہر ویسٹیبل ہر اوکیشن پر اور ہر ڈاوت پر بہت ہی اچھ لگتی ہے اور کھانے بھی بہت مزدہ لیکن اس سے پہر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائٹ ضرور کر دیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نام پھولے گا سب سے پہلے لبی شری بڑھانے کے لیے میں نے ایک لیٹر دودھ لی لیا تھا دودھ اچھے سے بوائل ہو گیا تھا اس کے اندر میں نے ڈال دی تھی 200 گرام چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے 200 گرام ڈال دی تھی اس کو اچھے سے دودھ کے اندر میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو دیزولف کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ چینی اچھے سے ڈیزولف ہو گئی تھی اور ڈیزولف ہونے ایک بات اب جائے گ اس کے اندر کسٹر تو کسٹر میں نے ہاں پا لیا تھا چار ٹیبلیسپون پہ میں نے پانی کے اندر اچھے سے گھول لیا تھا اور یہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالنا ہے اور چمچ آپ نے ہلارا ہے تاکہ اندر کوئی بھی لنبھ نہ بنے اور سلو فلیم پر آپ نے اس کو ڈالنا ہے تم یہ اچھے سے تھک ہو جائے اور کنسسٹینسے آپ کو سحی معلوم ہے اس تاٹک میں آپ نے کسٹر کم ہی ڈالنا ہے بات پہ ہم نے کسٹر کم ہی ڈالنا ہے بعد پہ ہم نے کسٹرینسے سے چیک کرن مجھے تھوڑی لیکویٹی لگ رہی تھی تو بعد میں میں نے اس کے اندر تھوڑا سا کسٹرڈ اور شامل کر رہا تھا لیکن ٹوٹل فور ٹیبلی سپونس کے اندر کسٹرڈ گیا تھا پہلے میں نے تھری ڈا رہا تھا بعد میں مجھے کنسسٹنسے اس کے تھوڑی لیکویٹی لگیا تھے بعد میں ون ٹیبلی سپون میں نے پانی کندیوٹی سالف کر کر دوبارے سے ڈال دیا تھا تو آپ اس کی کنسسٹنسی بلکل سے سہی آگئی ہے تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں ایسے کنسسٹنسی ہونی چاہیے کسٹرڈ کی اب میں کرلوں گی اس کو تھنڈا اور چولے سے اتار دوں گی تو دیکھیں اپر میں نے ایک الگ سے باؤ لے لیا ہے اس کے اندر میں نے آل پرس کی ڈیری کیم لے لی ہے دو پیکٹ میں نے لیا ہے اور دیکھیں گر دو پیکٹ کے اندر یہ کتنا سارا لبی شری بن کر ریڈی ہوگا ضرور بنا کر شائع کیجے گا انشاءاللہ ہر میں سب کو پسان آئے گا اور اپنے فیڈبیک مجھے لازمی دیا کریں چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے تو دیکھیں دوسرا پیکٹ بھی میں نے ڈال دیا اور یہ بلکل تھنڈی کیم تھی میں نے اس کو رکھ جاتا ہے فریزر میں بنانے سے ایک گھنٹے یا آدے گھنٹے پہلے میں نے رکھ گیا تھا یہ بلکل تھنڈی ہے جمی نہیں ہے لیکن تھنڈی ہے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے ہینڈ وکس کی مدد سے تو دیکھیں یہ اچھے سے ہو گئی ہے بیٹ اور یہ ویپنگ کریم نہیں ہی تھی اس کے اندر پیکس بنتے ہیں نورمڈ ڈیری کریم تھی یہ اب جو ہم نے کسٹڈ ٹھنڈا کر رہا تھا ایک یہاں پر میں نے چھنی لے لیا اور چھنی سے اس کو چھاننا ہے اچھے سے کہ اس کے اندر کوئی بھی لمز ہو تو وہ اپر ہے جائے کسٹڈ کے اندر نہ جائے دیکھیں یہ میں نے سارے ڈال دیا اور اس کو اچھے سے میں نے چھان لیا ہے تو اپر جو پارٹیکلز نظر آئیں گے لیکم کسٹڈ کے اندر میں نے بھند جاس آئیں گے دیکھ سکتے ہوں یہ بچے آئے اور میں نے اس bees آئے کی تھی بلکل سے ڈسکارڈ رہا تھا بچ جو یہ کے اندر ہوں گیا تھا اندر میں نے کسٹڈ کی مساہ آئے کیم میں نے اس کے اندر پیکس بھی لیا MID کرنا میں نے اس کے اندر Zero FORMsativo क Holz کیسے بنیا نہیں آئی یہ میں نے سارے کریم کسٹڈ کے اندر اچھا سا مکس کروں گی تاکہ یہ ایک سمودھ اور کریمی سا بیٹر بن کر ریڈی ہو جائے تو دیکھیں یہ بلکل سے ریڈی ہو گے اس کو رکھ دیں گے فریج میں اب یہاں پر میں لے لیا ہے پانی پانی یہاں پر بوئل ہو گیا یہاں پر میں لے لیا ہے کلر فل سیوہی ہیں یہاں پر کسی بھی گروسٹری سٹور سے ایزیلی مل جائیں گی اور دیکھیں یہ میں نے بوئل کر لیا اب میں اس کو کرلوں گی درین تو دیکھیں یہ میں نے درین کر لی تھی اور یہ اس فارم میں آگئی ہیں اب میں نے جیلی سے لے لی دیں تین ڈیفرنٹ کلر کی اگر آپ کے بس تین ڈیفرنٹ کلر نہیں ہے ایک ہی کلر ہے تو آپ ایک ہی کلر کو استعمال کر سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ کو جیلی بنانی آتی ہو ٹائم زائنا ہو اس طرح سے میں نے اس کی ریسپی نہیں دی تو یہاں پر میں نے سیوہی لے لی دیں جو بوئل کر لی دیں آپ کے سامنے ہی مانگو جیلی ہے اور اس کو بھی میں نے فریز کر لیا تھا جس کے بعد یہاں پر میں نے کچھ فروٹس لے لیں جس کے اندر سیپ کھیلے انگور اور پائنیپل تھے آپ اپنے فیوریٹ فروٹس لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو دیکھیں آپ میں نے ایک الگ سو سرونگ کے لیے باؤ لی لی جس کے اندر میں نے کریم ڈال دی جو کسٹڈو کریم کو ملا کر میں نے بنائے تھا اس کے بعد یہاں پر میں نے ڈال دی ہیں اس کے اچھے در کا ملا そکتہ ہی ہے دیکھیں یہ کھ گھریں یہ سکے یا میرے تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو دیکھیں یہ پسندو کریں اس کے اچھے دیں اس کے بات میں نے فروٹس ل Centauri اللہ پر میں نے سیپ کھ لے گیا تھا اس کے بات سے کٹھ کر لیا تھا ساں ر fase نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر نہ پر کوئی سکتے ہیں اس کے بعد یہ میں نے کالے لی دیں اور کالے لنے کے بعد یہ میں نے انگور یہ میں نے quantidadeHIے اور لوگوں Okehane اگر آپ کے پاس پائنپل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں ویلن گود نہیں تو سکپ کر دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے اس کے بعد میں نے بانانہ فلیور کی جلی لے لیتا ہے اس کو میں نے کیوبز میں کر لیا تھا یہ دیا میں نے اس کے اندر اس کے بعد میں نے اس کو مکس کر رہا ہے اگر آپ نے اس کو فوراً ڈالی ہے کہ تاً اپنے پیمانی ریڈ جلی ڈالی ہے کیونکہ ریڈ جلی چھوڑ دیتی ہے اور اس کا کلر نکالتا ہے تو یہ پوری ریڈ ہو جائے گا اگر آپ نے جانے پیمانی ریڈ جلی کو بلکل اند میں ڈالی ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو دکھانا ہوتا ہے تو یہاں پہ لبشری کرنے گا تو یہ دو پیکٹ میں کتنا سارا بناتا ہے وہ تو میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایک الگ سے بال میں کر رہا تھا اور یہ ایکسرا بنا تھا اسی دو پیکٹ میں بہت دیلیشیس گلبیشی جی کی ریسپی ہے ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا ریسپی پسند ہے تو ابھی میرے چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کوئی چاہتے ہیں کہ ریسپی میں آپ کو بنانا سکھا ہوں تو وہ کمنٹ ایکشن میں آپ مجھے آ کر بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور بنا کر ٹرائے کروں گی ملتی ہوں ایک نیو نسبی کے ساتھ جب تک اللہ حافظ